السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گدھا دیکھنا یا گدھے پر سواری کرنا گدھے کا گوشت کھانا گدھے کی آواز سننا یہ اور اس سے متعلق چند خوابوں کی تعبیر پیش کرنے والا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے گدھا خریدنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گدھا خریدا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے بزرگوں سے جو نصیحت سنی ہوگی بزرگوں سے جو تجربات حاصل کیے ہوں گے بڑی عمر کے لوگوں سے جو فائدے کی اور قیمتی باتیں سنی ہوں گی یہ ان نصیحت والی باتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کا ان باتوں کو اپنی زندگی کے ساتھ تو خوب پلے باندھے رہے گا اور ان سے خوب مستفید ہوگا اچھا خواب ہے نمبر دو گدھے کا پکڑنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گدھا پکڑ رکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی اور اسی طرح پر غم اور پریشانی سے اس کو چھٹکارہ نصیب ہوگا یعنی یہ گدھے کا پکڑنا بھی اچھا خواب ہوتا ہے نمبر تین گدھا دیکھنا کسی نے ناخریدہ ہے اور نہ ہی پکڑ رکھا ہے صرف دیکھا ہے خواب میں گدھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گدھے کا دیکھنا یہ اچھے نصیب اور خوش قسمت ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اور اگر بہت سارے گدھے دیکھیں تو مالی اعتبار سے وسعت اور گنجائش اور کشادگی کی جانبی شارہ ہیں یعنی اس خواب دیکھنے والے کو مالی اعتبار سے وسعت نصیب ہوگی اچھا خواب ہے نمبر چار گدھے پر سواری کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدھے پر بیٹھا ہے گدھے پر سواری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لئے اور خواب دیکھنے والا نعمت اور عزتیں پائے گا بلندی پائے گا اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نمبر پانچ گدھے کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدھے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کر رہا ہے یا حرام مال کھا رہا ہے یا حرام طریقے پر مال کما رہا ہے یعنی آمدنی جو ہے اس کی اس میں حرامت کے طریقے شامل ہو گئے ناجائز طریقے پر مال حاصل کر رہا ہے وہ یہ اچھا خواب نہیں ہے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے گدھے کے تعلق سے کہ وہ گوشت کھا رہا ہے تو اس کو فوراً اپنے اس خواب سے بچنے کے لئے صدقے کا حتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے جب تک وہ کسی سے بیان نہیں کرے گا اس کی ریل زندگی پر اس خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا نمبر چھے گدھے کی آواز سننا کسی نے خواب میں گدھے کے بولنے کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا برے اور ناپسندیدہ کاموں میں گریفتار ہوگا اور شاید شدید طریقے کی تکلیف اور پریشانیوں کا بھی اس کو سامنا ہو سکتا ہے آساتوہ خواب ہے خواب میں گدھے کا مر جانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ گدھا مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر گدھا گدھے پر سواری کرنے سے مرا ہے یعنی سوار کوئی بیٹھا تھا اس پر اور اس کے بیٹھنے سے گدھا مر گیا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کی جلدی مرنے اور موت کی نشانی اور علامت ہوتی ہے یعنی جو گدھے پر بیٹھا ہے جس کے وزن سے گدھا جلدی مرا ہے بیٹھنے سے تو یہ اس کی موت اور موت کے قریب ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس کو کسی سے بیان نہ کریں صدقہ ایک احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ نمبر آٹھ گدھے کا زباہ کرنا کسی نے دیکھا کہ خواب میں وہ گدھے کو زباہ کر رہا ہے اگر کوئی گدھے کو زباہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال جمع کرے گا اور اپنے جمع کی ہوئے کمائے ہوئے مال سے خوب استفادہ کرے گا فائدہ اٹھائے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گدھے سے متعلق تقریباً آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ